ابن مسود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے اس کی دعا قبول ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاوں کو آگے بڑھانے والا ہے مناوی کہتے ہیں کل دعا محجوبن یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملا جائے کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے دعا میں درود کی وجہ سے اللہ سبحانو تعالی ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے صحیح ترغیب بترغیب میں آتا ہے ایک شخص نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی ون تھرڈ حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو اس نے کہا دو تہائی آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں یعنی ہماری روزانہ کی جو روٹین ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں آئید کی ہوئی ہیں کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے سر پہ دوبٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے راستے میں کہیں درود نہ پڑھتے ایسا کچھ نہیں ہے دعا ہو ذکر ہو درود ہو وضو کے ساتھ وضو کے بغیر راستے میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی وہ پوری طرح سطح دھان کے بغیر نہیں ہوتی آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوبٹہ اڑا ہوا ہے کہ آپ کے بال جلگ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی لیکن دروش شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں مثلا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نے دوبٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے تو کوئی ارج نہیں سر ننگا بھی ہے تو دروش شریف پڑھ سکتے ہیں تو دروش شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کی دل پر بوجھ ہے غم ہے پریشانی ہے تو درود ان جیزوں کو دور کرنے والا ہے ان کا ازالہ کرنے والا ہے یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے یعنی اذن یکفیق اللہ ما احمق تمہاری دینی دنیاوی اخروی معاملات ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا اور نعمتوں دوں گا دروشی کیا ہے اگر آپ غور کریں تو دروت کیا ہے دروت دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روش انعص کیا قرآن سے روش انعص کیا حکمت سے روش انعص کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں ہم ان کو کچھ گفت دے دیتے ہیں یعنی مختلف طریقے سے باباپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لات پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ دکھی ہیں پریشان ہیں یا نہیں ہیں ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے ان کو دیکھ نہیں سکتے ان کو کچھ دے نہیں سکتے انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے پھر ہم ان کے لئے بس سرہ دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے کتنے غم اٹھائے کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخائی کسی انسان کے اندر ہو سکتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی تو تم پر تم سے بھی زیادہ تمہارے لئے مہربان ہے یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لئے کی تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ہم ان کے لئے کیا کریں گے ہم ان کے لئے درود پڑھیں گے تو یہ درود کا پڑھنا یہاں آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے اس کے ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے عام انسانوں کے ساتھ بھی تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوگے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے thank you کہنا نہیں ہوتا وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وہ صرف تکلفن رسمن ایک فیشن کے طور پر ایک روٹین کے طور پر کسی کو thank you thank you بول دینا نہیں دل سے genuinely دوسرے کا شکر گزار ہونا یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے نہیں آپ اس کو acknowledge کر رہے ہوتے ہیں اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں جو ناقدرے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اللہی کے حق میں ناقدر ہیں تو ما قدر اللہ حق کا قدری ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسٹر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسان آتے ہیں لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہا اپنے لئے نہیں کچھ مانگ رہا اپنے باتیں نہیں کر رہا یہ اپنے غموں کو بھول کے اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا یعنی ان کا احسان مان کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لئے دعا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں سب سے بہترین بندے ہیں سب سے بہترین نبی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو آپ پر درود پڑھنا ہو یہ سب کس میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کے تو بات ہی کیا سیاجعلو لہم الرحمن ودہ اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے اس کے غم دور ہوں گے اس کی پریشانیاں دور ہوں گی لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لئے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ تو انسان کا حال ہے انسان کی محبت ہے نا جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے اللہ سبحانو تعالی اس کے لئے بہترین بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے تو اس طرح یہ دروج جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں درجہ بلند ہوتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹیڈلی پڑھیں کیونکہ دعا میں تقرار بھی ضروری ہے ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں اسرار ضروری ہے تقرار ضروری ہے افتقار ضروری ہے تو اپنی محتاجی اپنی آجزی اپنی ہمبل لیس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے آیت دوبارہ سنتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو ان اللہ وملائکتہو یسلونا لنبی اللہ سبحانہ وتعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ملعہ آلہ میں آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالی ان کی خود تعریف کرتے ہیں سنا کرتے ہیں آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے فرشتے پر درود بھیجتے ہیں جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لئے دعا کرتے ہیں دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص دعائیں کرتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجتے ہیں ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر اہلِ ایمان کو کیا کرنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق بیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو صلات و سلام بھیجو یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو کرتو بھی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ملعہ آلہ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا میں ترہ ترہ کی مجالس ہوتی ہے کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں خاص خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں ہر کوئی نہیں مان جا سکتا اسمانوں میں بھی خاص مجالس ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو جن کے سامنے اللہ تعالی نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جانا ہوں یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملعہ آلہ کہتے ہیں ملعہ کہتے ہیں سرداروں کو اور آلہ کہتے ہیں بلند بلند سردار تو یہ الیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں میرے سوچئے امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے ہر فرشتہ اللہ کی بات مانتا یفعلون ما یعمرون لپکتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے فالسابقات سبقہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے لیکن ان کے کٹیگریز ہیں صورت فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے جائل الملائکتہ رسولن اولی اجنحت مثنہ وثلاثہ وربع ویزید فی الخلقی ما یشا دو پروں والے پرشتے بھی ہیں تین والے بھی ہیں چار والے بھی ہیں اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے جبریل علیہ السلام کے تو چھے سو پر ہیں سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی اور پھر جو حاملین ارش پرشتے ہیں ان کی کندے سے لے کے یہاں کان کی لوہ تک سات سو سال کا فاصلہ ہے اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں آپ کے مقام کا اندازہ کریں کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی ہم کیا درود پڑھتے ہیں ہم کیا تعریف کرتے ہیں ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں حدیث یہ تو حدیث ہے یہ قرآن تو نہیں ہے استغفر اللہ آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے آپ کس رات پر چل پڑے آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی راگ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسی پھول جاتے ہیں بڑی چیز ہو گئے ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ فلان ہے ہماری تعریف کی ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تعریف آپ سوچئے پھر ہم کیا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں اس تعریف کا کیا کہنا ایسے پیغمبر پر ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے کیا ہم ان کے لئے دعائیں نہیں کریں گے اللہ سبحانو تعالیٰ سے ان کے لئے وسیلہ نہیں مانگیں گے تو صلاحات کا جو لفظ ہے صلاحات کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے ذکر خیر بھی ہے دعا بھی ہے رحمت ذکر خیر اور دعا قاموس میں ہے السلاة الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثنائی من اللہ عزوجلہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سے مراد دعا رحمت استغفار اور اللہ عزوجلہ کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے یعنی درود کا یہ مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحات بھیجنے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجنے یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاحات بھیجنے سے مراد اللہ سبحانو تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھوال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے اور فرشتوں کے صلاحات بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں ابوالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلاحات بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابن عباس کہتے ہیں یسلونہ کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں یہ سارے معنی میں اختلاف نہیں ہے یہ مختلف طریقے سے صلات کے لفظ کو واضح کیا گیا کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کا بھی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا یعنی اگر کسی سے پوچھے درود کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں بس ہوتا ہے درود تو عربی میں درود نہیں کہتے یہ فارسی کا لفظ ہے عربی میں صلات کہتے ہیں آپ کے لئے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں آپ کے حکم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں اس کو بڑا سمجھیں ایک طرف ماں باپ کا حکم ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگرچہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے ان کی بات ماننے کے لئے بھی کہا ہے لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے ترجیح دینی ہے اہمیت دینی ہے کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں یہ ایمان کا کرائٹیریا ہے سارے انسانوں چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے سکالرز ہوں سائنٹسٹ ہوں ریسرچرز ہوں چاند پہ جانے والے لوگوں جو مرضی ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی یہ بات سچی ہے صدق اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے صحیح اتھنٹک حدیث سامنے آگئی ہے ایسا ہی کرنا چاہیے ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے نئی قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا جس کا پیٹ خراب ہوا تھا ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے شہد شہد ہے کچھ اور نہیں تو پھر اسی میں ہی شفاہ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے کوئی شک نہیں ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں شبہات انشہوات کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگیا جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں چاہے وہ ہمارے لئے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہمہ کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تقریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لئے اظہار کریں یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں اور زیادہ ان کو عزت دیں اور زیادہ ان کے درجے ملند کریں اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لئے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی چاہے دن میں کوئی دس دبعہ آپ سے کہنے میں لیں دعا کرو آپ کریں گے لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کی محبت وہ نہ بھی کہتا آپ اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلات کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا آپ کو سلام کا توفہ بھی دیں صرف صلات نہیں بلکہ سلام بھی کریں تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ پر خیر و برکات نازل ہو آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو سلامتیاں ہو اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں ہر طرح کے نقائد سے پاک رہیں جب ہم کہتے ہیں نا اللہم سلِّم على محمد درود ویسے تو یوں پورا پڑھ کر اللہم سلِّم وَسَلِّمَ على نبینا محمد تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کی دعوت میں یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے اور اس طرح امت آپ کے لئے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری ہے اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین تبہ تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لئے یہ دعا کر رہے ہیں ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی لیکن اس کا انعام اور صلح کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے اور آپ کے لئے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے یعنی درود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کبول بھی کرتے جا رہے اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں تو سوچئے جو سنت کی پیروی کرے گا جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جو آپ کا پیروکار ہوگا جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی قدر نہیں کریں گے ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں کوئی ڈگری کے ذریعے کوئی مال کے ذریعے کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہریوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں اس سے کونسی بلندی مل جائے گی اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے جو مرتبوں کی بلندی جو اللہ کی رحمتیں جو خیر اور لا زوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا جو اس راستے سے مل سکتی ہیں وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیق سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں اور خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھیں کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کریں ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں ہم کس بات کے انتظار میں ہیں اصل مشکل یہ ہے کہ ہماری یقین میں کمی ہے تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنوں جو فیض حاصل ہوا ہے وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے تھے ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملیں تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے تو صلو علیہ وسلم تسلیمہ آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑھ جائیں آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے اور یہ قرآن سے بھی ثابت اور یہ سنت سے بھی ثابت اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت اسی لئے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے واجب ہے اگر آپ نے اتحیاب پڑھ کے سلام پھیر دیا درود نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ناقص ہے لیکن اگر آپ اسلام کو بزر ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گے تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں اللہم صلی و صلیم علیہ نبینا محمد اور سلام پھیر دیتے ہیں نماز ہو جاتی تو یہ عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور پھر آزان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں شیخ سعادی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتوں کی اقتداء ہے اور جو حقوق ہم پہ آئد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے آپ کی محبت اور آپ کی تقریم کی علامت ہے جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا